صدر مدیس پیریسر حسد الدین ہوئیسی نے طلبہ کو خابل بننے علم کے حصول کے لیے محنت کرنے نیک اور طاقت فر بننے کی تلقین کی ہے دارو سلامے چار شمبے کو اردو میڈیم کے طلبہ میں سالار ملت موڈل پیپر سریز آل ان ون گائٹ کی تقسیم عمل میں آئی مدیس چیرٹیز ایجوکیشنل اور ریلیوٹرس کی طرح سے ہر سال اردو میڈیم کے طلبہ کو تعلیمی امداد تقسیم کی جاتی ہے اس تعلیمی امداد میں چھٹمی سے دسوی جماعت کے طلبہ کو بیکس لانگ بکس اور چھٹمی سے نوی جماعت کے طلبہ کو گائٹ سیٹ تقسیم کے جاتے ہیں ایس ایس ای کے طلبہ کو سالانہ امتحان کی فیز دی جاتی ہے شہر کے آٹھ اسمبلی حلقوں چندران گھٹا چار مینار بہادر پورا یا خود پورا ملک پیٹ نام پلی کاروان گوشہ محل کے علاوہ دوسرے حلق جات اور سکندر آباد کو ملا کر تقریباً نوے سکول کے طلبہ کو یمداد فراہم کی جاتی ہے ملی ستحاد المسلمین کی جانب سے پچھلے سولہ سال سے ایڈوکیشنل کیٹ کہیے گے ڈسٹیبوشن مرہوم خواہد سالہ رمیلت علیہ الرحمن کی خیادت میں ان کی سرپرستی میں اس کیم کا آغاز کیا گیا تھا کہ حکومت کے جو اردو کے ادارے ہیں اردو کے سکول ہیں وہاں کے پڑھنے والے طلبہ اور طالبات میں ایڈوکیشنل کیٹ کی تقسیم مرہوم خواہد سالہ رمیلت نے شروع کی تھی الحمدللہ پچھلے سولہ سال سے کامیابی کے ساتھ اس ایڈوکیشن کیٹ کی سکیم کو مندلس اتحاد المدلس چاریٹیز ایڈوکیشن ریلیف ٹرس کے تحت یہ پورا کام کیا جا رہا ہے مندلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو دوہزار پان سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں جو بچے اور بچیوں کو سکول کا بیک دیا جاتا ہے جس میں چھے لانگ بوکس ایک کمباز باکس بھی ہوتا ہے پھر ہر سال اس ایسی کی امتحان کی فیز آل ان ون گائیڈ اور پھر جو طلبہ اور طالبات اس ایسی کے امتحان میں جن کا جی پی اے سب سے زیادہ ہوتا ہے ان کو کیش آوارڈ بھی دیا جاتا ہے اور پھر جس کول میں ست فیصد اس ایسی کا پاس پرسنٹیج ہوتا ہے وہاں کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچرز کو بھی کیش آوارڈ دیا جاتا ہے اس کیم کے تحت اور یہ تمام کا تمام اس لیے ہوتا ہے کہ منلس اتحاد المسلمین جو ہر سال ماہ رب الاول میں جشن رحمت العالمین کا دو روزہ کامیابی سے نخواد عمل میں لائی جاتا ہے اس میں منلس عوام سے چندہ لے کر اور بازابطہ اس کو اس ٹرس میں ان پیسوں کو جمع کیا جاتا ہے اور جشن رحمت العالمین کے انخواد کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ان پیسوں سے یہ سکیم کا کام کیا جاتا ہے ہماری آپ تمام سے گزارش ہے کہ خوب پڑھئے خابل بنیئے نیک بنیئے طاقتور بنیئے اور مجھے یقین ہے کہ جو گورنمنٹ اردو میڈے مدارس میں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان میں کافی اقلاعس ہے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور باوجود اس کے مشکلات ہوتی ہیں بہترین طریقے سے آپ لوگ محنت کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ سابقہ کی طرح جو جو بچے سکیم سے فائدہ اٹھائے ایم سٹ میں اور نیت میں بھی کالیفائیو ہوئے کئی آج میڈیسن انڈرگریجویٹ کورس کر رہے ہیں انجنئرنگ کر رہے ہیں کئی الحمدللہ انبیئے اور ایم سیئے بھی کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ محنت کریے جو استجو کریے یقینا آج جو ہم موجودہ حالات میں ہیں کافی مشکلات ہیں کوویڈ ہیں او مائکرون کی آنے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس سے بچا کے رکھا ہے اور انشاءاللہ بچا کے رکھے گا آپ لوگ خوب اس کا استعمال کرئے اور انشاءاللہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ آپ ایک کامیاب اور طاقتور انسان بنے اور خاص طور سے یہاں پر جو ہماری بیٹی آئی ہیں بہنیں آئی ہیں ہماری بچی آئی ہیں میرا خاص ہم سے گزارش ہے کہ آپ خوب محنت کریے آگے بڑھئے اگر آپ طاقتور ہوں گی علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے تو یقینا نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ پورے ہمارے ملک میں ایک انخلاب آئے گا اور انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ آپ اس تبدیلی کو لے کر آئیں گے اور ساری دنیا کو آپ بتائیں گے کہ جو مسلمانوں کے مخالف ذہن رکھنے والی طاقتیں ہیں یا تنظیمیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان خواتین کو دبایا جاتا ہے مسلمان خواتین پڑھتے نہیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے بکواس ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں ٹی وی چینل پر یہ مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں ان کے دل میں صرف مسلمانوں سے نفرت بھری بڑی ہے اگر وہ آ کر اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ان کا دماغ کھلا ہوتا تو دیکھتے کہ کیسے مسلمان خاص طور سے مسلم بچیوں میں پڑھنے کا ترقی کرنے کا آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور منزلس یہی چاہتی ہے کہ آپ کے جذبے کو آپ کو برخرار رکھے آپ کے حوصلوں کو اور بلند کیا جائے اور اسی مقصد سے یہ تمام سکیم منلس اتحاد مسلمین کی جانب سے مروم خائر سالہ رمیلدت نے شروع کی اور انشاءاللہ ہماری بوری کوشش ہے کہ ہم اس کو کامیابی سے چلاتے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين